اہد وفا کے چاہنے والوں کے لئے بری خبر ڈراما اہد وفا کا شمار آج کل کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈراموں میں ہو رہا ہے یہ ڈراما ایم ڈی پروڈکشن اور آئی ایس پی آر کے باہیمی تعاون سے بنایا گیا ہے جس کے مصنف مصطفیٰ آفریدی ہیں جو کہ ماضی میں ڈراما سنگ مرمر اور آنگن لکھ چکے ہیں اہد وفا کے ہدایتکار سیفی حسن ہے جنہوں نے ماضی میں سنگ مرمر جیسے مشہور ڈراموں کی ہدایتکاری بھی کی تھی ڈرامے کی کہانی چار دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو کہ زمانہ طالب علمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور عمل زندگی انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے اور وہ مختلف حالات و واقعات کا سامنا کرتے ہیں ڈرامے کا موضوع فوج سے جڑا ہے اسی سبب یہ ناظرین میں بہت پسند کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت ٹی آر پی کے حوالے سے بھی ٹرینٹ کر رہا ہے اس ڈرامے کے جانے والوں کے لئے یہ خبر ایک صدمے سے کم نہیں ہے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے ایک مشہور انٹرنیٹ ویب سائٹ ای پی کے مطابق اب تک اس ڈرامے کی صرف پندرہ اکسات ہی شوٹ ہو سکی ہیں اس سے آگے کی اکسات کا سکرپٹ اب تک تیار نہیں ہے اس وجہ سے باقی اکسات شوٹ نہیں ہو سکی ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ڈرامے کا صرف سترہ اکسات تک کا سکرپٹ لکھا جا چکا ہے اور اگلی پانچ اکسات کا سکرپٹ شوٹنگ شروع ہونے کے بعد لکھا جائے گا ای پی کے مطابق اس ڈرامے کے دو اہم کردار آہد رضا میر اور وہاج علی ڈینگی میں مبتلا ہونے کے سبب بیمار ہیں جبکہ آہد رضا میر ملک سے بھی باہر ہیں جبکہ وہاج علی احسطہ احسطہ صحتیاب ہو رہے ہیں جس کے سبب اس ڈرامے کی باقی اکسات کی شوٹنگ تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں امید ہے کہ یہ دونوں اداکار جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں گے اور شوٹنگ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اہد وفا کے چاہنے والوں کے لئے بری خبر ڈراما اہد وفا کا شمار آج کل کے سب سے